ناظرین کچھ عرصے سے اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ اسلام آباد یا راولپنڈی کی طرف لانگ مارت کی دھمکی دے رہے ہیں خصوصاً جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ملانا فضل اور احمان تو یہ بات انتہائی زور کے ساتھ کرتے نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم راولپنڈی میں جی ایس کیو کے باہر دھر نہ دیں گے دراصل یہ پچھلے تیس سال سے اقتدار کے ساتھ ایسے چپکے ہوئے تھے کہ اب انہیں یقین ہی نہیں ہو رہا کہ وہ اسیمبلی کے علاوہ اہم عودوں سے بھی حاد دھو چکے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ تو پاگل ہو چکے ہیں اور اپنے ہی ملک کے سب سے مضبوط اور ریلائیبل ادارے فوج کی خلاف اول فول بکنا شروع کر دیئے حالانکہ جب یہ اقتدار کے مزے لوٹ رہے تھے تو اس وقت تو انہوں نے ہمیشہ ہی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا تھا پاگ فوج کے درجمان میجر جنرل افتخار بابر نے مولانا اور پی ڈی ایم کو تگڑا جواب دیا ہے انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں میں اس سوالے سے مجھے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی پینڈیا نے کی اور اگر افیٹ آل وہ آنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو چائی پانی پلائیں گے اچھا ان کو لک آفٹ کریں گے اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا اگر آپ نے اپنے ریفر کیا کہ کوئی بیک ڈور کانٹیکٹ کوئی فوج کا کوئی ہے اپسلوٹلی نوٹ میں نے اسی طرح کہا کہ ہم 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 ہمیں وانتا ستے آئیے اور ہم آئیے آئیے میں وائٹ کرتا ہوں ہمیشہ اس طرح کی کوئی بھی پولیٹیکل کومنٹ یا کچھ تک بچ میں اس کو بھی جتنا میں بہتر طریقے سے ایکسپلین کروں میں نے یہ نہیں کہا کہ تشویش نہیں بات یہ کی گئے کہ فوج کا موریل یا کوئی ایسی چیز الحمدللہ فوج کا موریل اپنی جگہ پہ قائم ہے اور فوج اپنا کام کر رہی ہے دسپائیٹ اس جو بھی بات بھی کی جا رہی ہے وہ تشویش اپنی جگہ پہ ہے لیکن جس قسم کے میں نے پہلے بھی کہا جس نویت کے الزامات لگایا جا رہے ہیں ان کا جواب دینا ان میں کوئی وزن نہیں الیکشنز کی بات کی جاتی ہے پاکستان فوج کو حکومت وقت نے الیکشنز کرانے کا کہا پاکستان فوج نے اپنی پوری ذمہ داری اور دیانت داری کے ساتھ وہ الیکشنز کرائے اس کے بعد اگر کسی کو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی شک ہے کوئی پرابلم ہے تو پاکستان کے تمام ادارے اپنا کام کر رہے ہیں انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے انہی کو اپروچ کیا جانا چاہیے اس کے لیے یہ چیز واقعی اچھی بات نہیں ہے جیسے آپ نے کہا لیکن آل سیڈن ڈن فوج حکومت کا ایک زیلی دارا ہے اور جو بھی بات چیتے اس زمن میں کی گئی ہے میرے خیال میں حکومت پاکستان نے اس کا بہت اچھی طریقے سے جواب بھی دیا ہے اور اس کو ٹیکل بھی کر رہی ہے سو فوج کو سیاسی معاملات میں نہ آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سیاسی معاملات میں بسیتنے کی کوشش کرنے چاہیے ہے that is all I would like to say